بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان فرزانہ صدی آج کی اہم خبروں پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے بیرو چیف ممداز بانگش کراچی سٹوڈیو سے شاہد حسین سیلرا اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے فہیم امین نے ناظرین آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں سندھ کی جہاں پر تعلیمی ایمرجنسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں سندھ میں اڑھائی ارب روپے ملنے کے باوجود بھی کتابیں نہیں چھپ سکی ہیں جس کے سبب سینکڑوں طلبہ و طالبات کا مستقبل بھی دعو پر لگا ہوا ہے کتابیں نہ ملنا تو ایک طرف بلکہ کراچی کا میٹرک بورڈ تاحال دسویں جماعت کے نتائج کا اعلان بھی نہیں کر سکا ہے اور طلبہ کو نویں جماعت کے نتائج پر فسٹیئر میں داخلے دیے جارے ہیں مزید اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسین سیلرا شاہد سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سینٹ ٹیکس بک بورڈ کا کام صرف کتابوں کی بروقت اشارت کرنا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کتابیں وقت پر شایع کیوں نہیں ہو سکی ہیں پھر دیکھیں جو اس میں چیئرمین ہے خاص طور پر سینٹ ٹیکس بک بورڈ کے ان کا تو یہ ماننا ہے کہ جو صوبے میں کتابیں چھاپی گئی ہیں پورا سال ان کی ذمہ داری ہے اور چوالی سلاک تریپن ہزار چھے سو چھاسی کتابوں کے سیٹ چھاپک ہے جس میں دو کروڑ تینٹالیس لاکھ اکامان ہزار چار سو پشتر کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن بچوں کو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پہنچا بھی دی گئی ہیں یہ معاملہ کھولا تب جب عدالت میں پہنچا یہ سارا کیس لے کے جس میں بتایا گیا کہ دھائی رب روپے تو ان کو جاری کیے گئے لیکن اس کے باوجود کتابیں جو ہے نہیں پہنچ سکیں نہ صرف ان کے دور دراز علاقوں میں بلکہ کراچی جیسے شہر میں بھی جو ہے وہ سکولوں میں کتابیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو بچے ہیں اپنا تعلیمی سال شروع نہیں کر سکے جو سورسے سے ان کا یہ بتانا ہے کہ جو سنسٹ ٹیکس بورڈ کی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور پر یہ ہے کہ پورا سال درسی کتابیں چھاپیں گے اور جب تعلیمی سال کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد یہ کتابیں جو ہے وہ بروقت سکولوں کو فراہم کر دی جائیں گی لیکن جو ان کے اپنے ذاتی کچھ من پسند ایسے جو ہے ٹھیک دار ہیں جن کو کتابیں چھاپنے کی ذمہ داری تو دی گئی لیکن وہ کتابیں چھاپی نہیں گئی اور اسی وجہ سے تعلیمی سال جو ہے وہ بروقت سروع نہیں کیا جا سکا ہے کیونکہ جو ہے اپریل کے مہینے میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا تھا اس بار یہ پہلے یکم اگست کا کہا گیا پھر اس دوران جو ہے کتابیں جب نہیں تھی تو پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب جو ہے چودہ اگست کے بعد یعنی کہ پندر اگست کو جب سکول کھلیں گے تو تب تک کتابیں پہنچا دی جائیں گی لیکن کتابیں پندر اگست تک بھی نہیں پہنچ سکیں جس کی وجہ سے طلبہ جو پریشان ہے اب سندھائی کورٹ نے نوٹیسز جاری کیے کہ دھائی رب روپے جب رکم جاری ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ اضافی فنڈز بھی جو ٹیکس بورڈ کو ملتے ہیں تو وہ فنڈز کہاں گئے ہیں اور اس کے بعد پہ کتابیں جو ان کو کیوں نہیں دی گئی ہیں طلبہ کو جس کی وجہ سے طلبہ پریشان ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سورسز ہیں جو گورمنٹ کے یعنی کہ سندھ ٹیکس بورڈ کے تحت جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں وہ درسی کتابیں سکولوں کو دینے کے بجائے کچھ سورسز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں مہنگ دام و فروخت ہو رہی ہیں جو کہ ایک دعویٰ ہے سندھ گورمنٹ کا کہ مفت درسی کتابیں تمام سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں لیکن اس کے برحق سم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں درسیاب ہیں جس کا دو روز پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک نوٹفیکشن بھی جاری کیا گیا کہ اگر مارکیٹ میں یہ کتاب فروخت کے لیے درسیاب ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا لیا جائے تو اس کی جن کی چیزیں سامنے ہی ہیں دوسری طرف اگر اس طرح کی تعلیم کے حوالے سے امرنسی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پڑے گا سندھ تو ترقی کرے گا سندھ لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت گزر جانے کے باوجود میٹرک کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا ہے اور اب فرسٹیئر میں یعنی کہ گیاروی کلاس میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو داخلے دے جارے ہیں نوی کلاس کے جو ان کے نتائج تھے یعنی کہ جو نوی کلاس میں پاس تھا دسویں کا نتیجہ نہیں بھی آیا تب بھی وہ گیاروی کلاس میں داخلہ لے سکے گا یہ مجموعی طور پر صورتحال ہے عدالت میں جب یہ بات رکھی گئی تو اس کے بعد پھر عدالت نے نوٹیسز جاری کیا جتنے جو چیئرمنٹس ان سیکس بورڈ ہیں ان کو اور سیکٹی فینانس کے ساتھ سندھ اکومت سے بھی اس معاملے میں طلب کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو سیف اللہ بلوچ اور رضا حسین انہوں نے باقیدہ طور پر چیلنج کیا تھا عدالت میں جو دعوت کیا گیا تھا کہ یکم اگرستہ کتابیں سکولوں کو پہنچا دی جائیں گی لیکن اب تک کتابیں نہیں دی گئی ہیں شاہد اشارت نہ ہونے کی بیسک وجہ کیا ہے جبکہ جو سندھ ٹیکس بک بورڈ ہے اس کا تو کام ہی کتابوں کی اشارت ہے تو کیا اس حوالے سے جو ٹھیکہ دیا جاتا ہے وہ ٹھیکہ دیا نہیں جاتا یا پھر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں آنا کانی کرتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور وہ کتابوں کی اشارت نہیں ہوتی ہے جی جو صورتحال صاحب نے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ من پسند افراد کو ٹھیکے دیئے گیا کتابیں چھاپنے کے حوالے سے لیکن وہ چھاپ نہیں سکیں اور وہ ان کا پروفیشنل کام بھی نہیں تھا لیکن یہ بنیادی طور پر ایک سرکاری کام ہے جو ذمہ داری سے پورا سال صرف اور صرف یہ چیز انہوں نے کرنی ہوتی ہے سینٹیکس بک بورڈ نے کہ انہوں نے کتابیں چھاپ نہیں ہے اور اس کے بعد پھر بروقت جب تعلیمی سال کا آغاز ہوگا تو کتابیں وہاں پہنچا دیں اسی حاملے کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہم نے سیکرٹری بورڈ حفیظ اللہ مہر صاحب کو بھی ان سے رابطہ کیا ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا وقت دیا حفیظ صاحب یہ کہیے گا بروقت اشارت کتابوں کی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کیا اس کے اندر ہرڈلز پیش آ رہی ہیں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے پبلیشرز تھے ان کے آپس میں کچھ جب کلس تھی جس کی وجہ سے وہ پورٹ میں گئے ہوئے تھے ہم نے جو ٹینڈر دیا تھا وہ بہت پہلے ٹینڈر دیا تھا نوبر میں کیونکہ کتابوں کا جو آتر ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم ایک سو بیس دن ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تاکہ کتاب ہمارے پاس گوداموں میں آ سکے تو پبلیشرز کورٹ میں چلے گئے جس کی وجہ سے جو پروسیجر تھا جو پراسس تھا اس کو کورٹ نے رکا ہوا تھا اب کورٹ میں جو پرمیشن دی ہمیں تو لاسٹ جو ہمارا ورک آرڈر ہم نے ایشو کیا پبلیشرز کو جون کے مہینے میں جون کی بیس تاری کو ہم نے ورک آرڈر ایشو کیا ہے اور اس کلیل ٹائم میں شکر اللہ حمد اللہ یہ سندھ کے سارے اسکولوں میں ہم کتابیں پہنچا چکے ہیں اور بچوں کے پاس کتابیں موجود ہیں ہماری منٹن سٹیمز وزٹ کر رہی ہیں ساری سندھ میں کہیں ہمارے پاس کوئی ایسی چکایت نہیں آئی کہ کتابیں نہیں پہنچیں لیکن یہ چکایت ضرور آئیے کہ کتابیں کچھ کم پہنچیں اور وہ کتابیں پھر ہم دوبارہ وہاں پہنچا رہے ہیں تو ہم اس میں تو کامیاب ہو چکے کیونکہ آگست کے کھلنے سے پہلے پندرہ آگست سے ہماری کتابیں اس کولوں میں موجود تھی تو اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کوئی کتابوں کی جو ہے جو ٹائم کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے کسی طریقے سے اس کو سالو کر دیا تھا تو کتابیں تو موجود ہیں افیض اللہ صاحب کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ ڈیٹیلز پریز شیئر کریں کہ ایک تو چپکلش کیا چل رہی تھی کیونکہ اتنا اہم معاملہ تعلیم کا معاملہ ہے بچوں کو کتابیں نہیں ملیں گی تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے کس طرح سے ان کا نیا سال شروع ہوگا چپکلش کیوں بنی اور کیا معاملہ پیش آیا اور سیکنڈلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کتابیں پہنچا دی ہیں ہمارے تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ کئی جگہ پر تو اشاعت نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں پہنچی نہیں ہیں دکھو یہ جو پابلیچرز ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں پرائیویٹ پابلیچرز ہیں سارے پاکستان میں ان کے آپس کے مسئلے ہوتے ہیں کیا مسئلے ہیں ان کے آپس میں مسئلے ہوتے ہیں دو ایک دوسرے کے اوپر یہ کوٹوں اگر ہمیں یا لیٹیگیشن کے پرابلنس میں چلے جاتے ہیں اچھا باقی یہ ہے ان کے پرائیویٹ مسئلے باقی دوسری بات جو آپ پہر رہے ہیں کہ کتابیں نہیں پہنچی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سنتیس کپورٹ کا تین کام ہوتے ہیں ان کا ڈولرمنٹ آب بوکس پبلیچنگ پرنٹنگ اور ڈسٹیویشن آب بوکس ہمارا کام ہے کہ ہم کتاب جو ہے تالکہ ایجوکیشن آفیسر ہر ڈسٹک کے تالکہ ایجوکیشن آفیسر کے ویرہ ہوس میں کتابیں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آگے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں تو حفیظ اللہ صاحب جو پبلیشرز ہیں ان کو ٹھیکہ دینے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے ظاہر ہے انہیں ٹھیکہ دیا گیا ہے تو ان کا یہ کام ہے نا کہ اس ٹھیکہ کو پورا کریں پبلش کریں وہ تمام کتابیں جتنا انہیں ٹھیکہ دیا گیا ہے نہیں تو کتابیں تو پبلش ہو چکی کتابیں آ بھی چکی اور وہ تو سارا مسئلہ حال ہو چکا ہے اب تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ شاہد حسین بھی موجود ہیں کافی ڈیٹیلز ہیں شاہد تیس سوال کیجئے گا سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے ماتحہت چونکہ لاکھوں بچے وہاں پر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے جو فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں عبدالکبیر کازی ان کا کہنا ہے کہ ہم وزیر تعلیم تک کو بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ کتابیں سکولوں میں نہیں پہنچائی گئی لیکن اب تک کتابیں نہیں دی جاری اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دوسرا آپ کہہ رہے گے جی پرائیوٹ پبلیشن ہوتے ہیں ان کو کتابیں چھاپنے کی ذمہ دی جاتی ہے کیا کانون کے مطابق جس بورڈ کی ذمہ داری ہے پورا سال کتابیں بروقت چھاپے تو کیا پرائیوٹ پبلیشن کو دی جاتی ہے اور کس کانون کے تحت ان کو ذمہ دی گئی ہے کتابیں چھاپنے کی آپ نے جو سوال کیا بڑا احمد کا سوال ہے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ جو پرکرمنٹ ہوتی ہے وہ ایک اوپن پرکرمنٹ ایک پراسز ہوتا ہے پرپرا کے رولز کے مطابق تو اس میں پرکرمنٹ میں کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے جو کہ ہمیں کتابیں ہمارے میار کے مطابق ہمیں پرنٹ کر کے پیس آئے اس کے رائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ایک یہ اوپن پرکرمنٹ ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے یعنی پرائیوٹ کے مراد یہ ہے کہ سارے گورنمنٹ کے کانٹریٹر نہیں ہوتے ہیں ہم جو بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سارے پاکستان میں جاری بات ہے وہ پرائیوٹ کمپنیاں ہوتے ہیں جن سے کروائے آ جاتا ہے تو اسی طریقے ہمارے اب ایک اوپن پراسز ہے ٹینڈر کا اور وہ ہم نے کیا تھا اس میں کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے جو کہ اس پری کوالیفیشن پری کوالیفیشن کے مطابق پورا ہو تو ایک تو یہ بات دوسری بات ہے کہ سنڈ ایجوپیشن فاؤنیشن کے جو ایم ڈی صاحب ہیں اس نے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں نہیں پہنچیں تو ہم نے سنڈ ایجوپیشن فاؤنیشن کو بھی کتابیں دی ہیں عدالت کو اب کیسے مطمئن کریں گے کیونکہ عدالت میں جو چیزیں گئی ہیں اسے حساب سے اب تک کتابیں بھی نہیں ملیں اور مارکٹ میں بھی فرقت ہو رہے ہیں عدالت کو تو ہم جو ہے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے عدالت کا تو یہ سلسلہ ہے کہ جیسے آپ رہے فرق کریں آپ اگر ٹیسپک بورٹ سے ناراض ہوں تو آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں کوئی بندہ دوسرا ہوگا تو وہ بھی ناراض ہے تو وہ تو کوٹ میں کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن ساری باتیں ہوتی ہیں ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے چیزیں ہیں وہ ہیں ہم نے جو ہے کتابیں پہنچائی ہیں چین سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن حفیظ علیہ صاحب دیکھیں کتابوں کی اشاعت میں جو ڈلے آتی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ اس ڈلے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی خاصی متاثر ہوتی ہے بلکل اس سال جو ہے میں نے پہلے ہی مان لیا تھا آپ کو بتایا تھا ہر سال کا کام میں نے اس سال کہا تھا آپ کو کہ اس میں ڈلے ہوا تھا بلکل یہ پبلشنوں کے آپس کے مسئلے تھے جس کی وجہ سے جو یہ ہوا ہوا مقصد تکلیف ہوئی کہ اس میں تھوڑی اشاعت میں ہم نے ڈلے ہو گئی لیکن ہم نے اس کو اپنے وقت پر پورا کر لیا شکر الحمدللہ اور انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے وہ ڈلے اس لیے نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ آگلے مہینے ہم پرازز میں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں اب ڈلے کبھی بھی نہیں ہوگا مطلب آپ اس حوالے سے میک شور کرتے ہیں کہ اگلے سال بچوں کو یہ والی مشکل دیکھنے کو نہیں ملے گی بلکل نہیں ملے گی کیونکہ ہم نے پہلے ہی جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ آن بورڈ ہیں ہمارے سیکرٹری ہیجو پیشن آن بورڈ ہیں خاص پر پہ وزیر اللہ صاحب اور چیف سیکرٹری جو انسٹیکشن سے اس کے مطابق ہم اگلے مہینے انشاءاللہ دوبارہ پریکرمنٹ کے طرف جا رہے ہیں جو پراسز ہے ہمارا تاکہ ہم پہلے ہی سر یہ الزام یہ بھی لگتا ہے کہ جو ٹھیکے دیے گئے تھے وہ منپسند ٹھیکے داروں کو دیے گئے تھے کتابیں چھاپنے کے حوالے سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے دوسرا تعلیمی سال کا آغاز اپریل میں ہونا تھا اور اس کے بعد پہلے کہا گیا یکم اگرس کو گا پھر پندرہ اگرس کیا گیا تو اس طرح تو ہر سال پھر اگر تاخیر ہوگی تو بچے وقت پر کیسے تعلیم حاصل کریں گے سب سے پہلے جو پھرپن ہوتی ہے وہ ایک اوپن پراسس ہے اوپن ایک سسٹم ہے جس کو سپرہ دیکھتی ہے اس میں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اپنی من مانی کی جائے یا کسی کو پسند اور نا پسند کی جائے کیونکہ وہ ایک اپنی پورم ہوتا ہے جس میں ان ٹیمیراز سارے لوگ ہوتے ہیں پھرکرمنٹ کامیٹی ہوتی ہے تو اس میں تو اس والی پدا نہیں ہوتا کہ منپسند بندے کو دی جائے کوئی کانسیٹ دیا جائے آجا سیکنڈ سین یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اگلا سال جو تھا وہ لاکھ سیئر جو تھا وہ پیچھے اس لیے سیا تھا اس کا جو سیشن سیار تھا وہ پیچھے اس لیے سیا تھا کہ ہمیں گرمیاں بہت زیادہ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ کے کتنے بڑے ایشوز ہیں کیونکہ جون جولائے میں جو ہماری گرمیاں ہو جاتے ہیں ہستے زیادہ ہو جاتے ہیں بچے چھوٹے ہوتے ہیں محسوم ہوتے ہیں لائٹ کے بڑے ایشوز ہیں اس میں کوئی بچہ کچھ بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ تھا کہ بارشیں اچانک شروع ہو گئی تو اس لیے گورنمنٹ نے جو ہے سیکنڈ کو تھوڑا آگے کیا تھا اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہماری کتابیں تو آج چکی تھی اور ہم کتابیں دے رہے تھے تو یہ دونوں علیہ دا چیزیں ہو گئیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ اللہ مہر صاحب سیکنڈ بک بورڈ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ پبلشرز کی کچھ چپکلش چل رہی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ضرور آیا ہے لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ اب تک ہم نے تمام جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کتابیں پروائیڈ کر دی ہیں شاہد کیا کہیں گے آپ کیا ابھی تک تو ہماری اطلاعات کے مطابق یا ہماری سرج کے مطابق تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ستمبر کا مہینہ گوئنگ آن ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کتابیں نہیں ملی ہیں جب اکل دیکھیں یہ عدالت میں بھی بار بار بات آتی رہتی ہے یہ خاص طور پر تعلیم کا نظام ہے وہ انتہائی درم بھرم ہو چکا ہے توجہ نہیں دی جاتی یہ اس طرح بار بار دعوے کیا جاتے ہیں ایک جیسے میٹرک کے نتائج کے اعلان کی بات کریں تدریس حصال کے آغاز کی بات کریں یا پھر مجبوری طور پر ٹیچرز نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر سٹوڈنٹس ہیں کئی ایسے ہیں جن کو سہولیات نہ ہونے یا گھروں کے قریب سکول نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ دور ہیں تو یہ عدالت میں یہ بات آتی رہی ہے اور جیسے سلاودین پاور کی عدالت میں کئی بار محکمہ تعلیم ہوں وزید تعلیم ہوں یا اس کے بعد صوبائی حکومت کو حکمات یہ گئے ہیں کہ جو سندھ میں خاص طور پر نظام تعلیم ہے اس کو بہتر کیا جائے سکولوں کی حالت کو بہتر کیا جائے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز اس نویت کے کیسز آتے ہیں جیسے یہ درسی کتابوں کی بروقت ترسیل نہ ہونا سکولوں میں ٹیچرز نہ ہونا اس کے بعد پھر خاص طور پر سہولیات کا فرکتان اس حوالے سے کورٹ کے اندر کیسز آتے ہیں عدالت نے بارہ نہ صرف ان کے فنڈز میں اضافہ بلکہ اس کی منیٹرنگ کرنے کے بھی حکامات دیئے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی ادواء خبر دی تھی کہ بائیومیٹرک سسٹم لگانے کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹیچرز جائیں گے سکول تو اس کے بعد بچے بھی جائیں گے لیکن ٹیچرز جو وہنا سکول جاتے ہیں اور تو یقنی باتیں بچے بھی نہیں آتے ہیں بائیومیٹرک کے لیے اٹیننس لگانی ہے اور ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں دو دفعہ بائیومیٹرک مشین وہاں لے جائی جاتی ہے اور پورے مہینے کی اٹیننس لگا دی جاتی ہے اور اس طرح کا نظام جو ہے چل رہا ہے تو اب خاص طور پر جو والدین ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ جو میٹرک کے نتائج تھے بالکل تعلیم کا سوال ہے والدین خاص طور پر پریشان ہے ناظرین دیکھا جائے تو ہر سال ارمورپے کے فنڈز ملتے ہیں اور اس کے معاملے میں دیے جاتے ہیں ٹھیکے دیے جاتے ہیں منپسند لوگوں کو وہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس کے باوجود سن میں لاکھوں بچے کتابوں سے محروم دکھائی دیتے ہیں یا ان کو وقت پر کتابیں ہی نہیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی خاصی متاثر ہو رہی ہے یہ معاملہ بہت غور طلب ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ٹھیکا دینا چاہیے کم از کم جو اپنی ڈیوٹی آن ٹائم کر سکے ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں بڑے کارخانے تو نہ ہونے کے برابر ہیں سمال انڈسٹریز کی صورتحال بھی انتہائی دگرگوں ہیں یہاں معاشی صورتحال بھی زیادہ حوصلہ آفزہ نہیں ہے اس لیے سینکڑوں کارخانے پہلے سے بیمار پڑے ہیں حکومتی سطح پر سمال انڈسٹریل سٹیٹ تو بڑے شہروں میں بنائے گئے مگر پھر اس پر توجہ دینا وہ بھول گئے ناظرین کہیں پر کارخانے ہی نہیں لگے تو کہیں لوگوں نے خود گھر بنا لیے اور کہیں بجلی ہی میسر نہیں آسکی تو یونٹ کیسے چلیں گے اس بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پشاور کے بیورو چیف ممتاز سے چپ انگیش صاحب یہ بتائیے گا کہ پشاور میں سمال انڈسٹریز سٹیٹ کی کیا حالت ہے سنا ہے وہ انڈسٹریل سٹیٹ کم اور بازار زیادہ ہیں کیا بات ہے یہ شکریہ فرزانہ دراصل خیبر پختنخواہ میں بلخصوص اور پشاور میں بل عموم جو کرخانوں کی حالت ہے وہ تو عرصہ دراص سے انتہائی نگفتب ہے جو بڑے کرخانے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ تعداد بھی نہیں لیکن جو چھوٹے کرخانے ہیں وہ ماضی میں اس کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور اب اس کی ایک بڑی تعداد ان چھوٹے کرخانوں کی بند ہو گئی ہے اس کی مختلف فجوہات ہیں کہیں پہ بجلی کا مسئلہ ہے کہیں پہ گیس کا مسئلہ ہے اور کہیں پہ ان کو سہولیات نہیں مل رہی ہے جو بات آپ کر رہی ہیں سمال انڈسٹریل سٹیٹس کی تو پشاور میں جو سمال انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہ انیس سو ساٹھ میں قائم کیا گیا تھا اور یہاں پہ کوئی دو سک کی قریب پلوٹس تھے جسے لیس کر دیا گیا چھوٹے کرخانوں کے قیام کیلئے ان کرخانوں میں ان مالکان نے جنہوں نے لیس پہ یہ پلوٹس حاصل کی تھی کرخانے قائم کرنے تھے لیکن کافی عرصے تک یہاں پہ کرخانے قائم نہ ہو سکے جب کرخانے قائم ہو گئے تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پلوٹس بچ گئے تھے ان کی جگہ انہوں نے رہائشی جو گھر ہے وہ تعمیر کر دی گئے چونکہ قانون میں ایک شک ہے اس کی مطابق یہ ہے کہ جو کرخانے ہیں وہاں کا جو مینجر ہے اس میں ایک کونے پہ وہ رہائشی اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی وہاں پہ بنگلے بنایا یا اس قسم کی ملٹی سٹوریز بلڈنگ رہائشی مقاصد کیلئے بنایا کیونکہ یہ ٹوٹلی سنتی بستی ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ چھوٹی جو سنتیں ہیں اس کو فروغ دیا جائے حکومت کی جانب سے ان کو مراد دی جائیں اور یہاں پہ لوگ چھوٹی سنتیں قائم کر لیں تاکہ نہ صرف لوگوں کو روزگار میں اثر آئے بلکہ جو سنتیں ہیں اس کو بھی فروغ حاصل ہو لیکن یہ مقصد کافی حد تک پورا نہ ہو سکا رہائشی سکیموں کے علاوہ یہاں پہ اب ایک اور چیز جو ہو چلی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی انڈسٹریل یونٹ ہیں وہاں پہ لوگوں نے دکانیں قائم کرنا شروع کر دی ہیں بقاعدہ طور پہ دکانیں کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں اور وہ لوگوں نے کرائیوں پہ حاصل کر دی ہیں تو وہ دکانیں اگرچہ انڈسٹریل سٹیٹ میں کسی بھی جگہ پہ اس کی مثال نہیں ملتی لیکن یہاں یہ شروع ہو گئی ہے اور جو انتظامی افسران ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے ڈسپلی سنٹر ہیں حالانکہ ڈسپلی سنٹر کو بھی جو مطلب جو جو انڈسٹریل سٹیٹ ہے ممتازر یہ بھی بتائیے گا کہ خیبر پخترخہ میں کیا ایسے انڈسٹریل سٹیٹ بھی موجود ہیں کہ جہاں اب تک کوئی سنتی سر گرمیاں شروع ہی نہیں ہوئی ہیں جی بالکل ایسی وہ بھی ہیں لیکن جو پشاور کی جو بات کر رہا تھا یہاں اسی فیصد کرخانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اسلے کے کرخانے ہیں یہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے خودساختہ ایک پارکنگ قائم کی ہے وہ ایک اسپطال کی گاڑیاں ہیں موٹسائکلیں وہاں پہ پہنچتی ہیں آپ کو یہ بتائیں فرزانہ کے پشاور کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس پارکنگ میں کچھ بھی آ سکتا ہے خدا نہ خاص تھا اگر ایسی کوئی دشتگردی کی کارروائی ہوئی تو جو اسلے کے کرخانے ہیں وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہیں تو یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ میں آپ بتاؤں کہ اس انڈسٹل سٹیٹ میں اسی فیصد کرخانے جو ہیں وہ آمز کے ہیں اسلے کے ہیں تو اتنی ایک تو یہ غفلت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو دکانے قائم کی جا رہی ہیں وہ بالکل غیر قانونی ہیں اگرچہ ایک پلازا قائم کیا گیا تھا اسی مقاصد کے لیے کہ جتنی بھی دکانے جتنی بھی ہوتیل ہیں ان سب کوشف کر کے اسی پلازا میں لے کے آئیں گے دو سال قبل وہ پلازا بنایا گیا اور الارٹمنٹ بھی ہو گئی لیکن اس پلازے کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا اس میں جو پچھلے جتنی بھی ایمڈی گزرے ہیں ان سب کی یہ غفلتی کی ابھی تک اس کو عملی جامعہ نہیں پینا سکیں علاقہ یہ فیصلہ انہوں نے اسی لی کیا تھا کہ یہ بازار جو ہیں یہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو اور انڈسٹریل جو بستی ہے اس کو انڈسٹریل بستی ہی رہنے جہاں پر انڈسٹریز سٹیٹ بنائے گئے ہیں لیکن اسے ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی ایسا انڈسٹریل سٹیٹ ایسا بھی ہے جہاں سو فیصد کام ہو رہا ہو جب بلکل خلا بٹر ہریپور ایک انڈسٹریل سٹیٹ ہے یہ ہریپور کے مقام پہ بنایا گیا ہے اور یہاں پہ یہ انیس سو ساٹھ میں بنایا گیا تھا اور آپ یقین کریں کہ ابھی ادھر انڈسٹریل سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی بلکل زیرو ہے بلکل زیرو کچھ بھی نہیں تھی حالانکہ ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اسی انڈسٹریل زون میں موٹر سائیکل ایک بڑی مشہور کمی ہوا کرتی تھی کواساکی وہ موٹر سائیکلیں ادھر بنا کرتی تھی اور بڑے پیمانے پر یہ پروڈکشن ہو رہی تھی وہاں کچھ بھی نہیں ہے اچھا صرف یہ نہیں اب تباہ ٹو کے نام پہ حویلیہ میں ایک انڈسٹریل سٹیٹ کائم ہے وہاں پہ ایک کرخانہ بھی موجود نہیں اب اگر انڈسٹریل سٹیٹ کی یہی حالت ہے تو پیرے انڈسٹریل جو بورڈ ہے اس کا کیا کام ہے انڈسٹریلز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کیا کام ہے مطلب اتنی بڑے اس کے بعد لوگوں کو تو لیس پی دے دی ہیں لوگ تو جنہوں نے پانچ لاکھ میں ایک پلوٹ لیا تھا عرصہ دراز پہلے کئی دائیاں پہلے زائر ہے وہ اس کی قیمت ابھی کروڑوں میں ہے وہ تو فائدے میں ہیں وہ تو اگر نہ بھی چلیں تو وہ فائدے میں ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جو یہ انتظار کر رہے تھے کہ انڈسٹریل سٹیٹ کھلیں گے اور یہاں پہ کرخانے ہوں گے ہمیں رزگار ملے گا یا جو انڈسٹریل ایکٹیوٹی ہے یہ بڑی گی تو حکومت کی معاشی جو صورتحال ہے اس میں بہتری آئے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے علاوہ مردان میں گریڈائٹ کے کرخانے ہونی چاہیے تھے وہاں انڈسٹریل سٹیٹ موجود ہے لیکن وہاں پہ وہاں کے انڈسٹریل سٹیٹ میں بھی دکانے ہیں ماربل کے کرخانے ہونی چاہیے تھے وہاں پہ لیکن دکانے موجود ہیں کرخانے وہاں پہ نہیں ہیں صرف یہ نہیں چرسدہ کرک بنو میں پچاس فیصد جو ہے کرخانے اپنیشنل ہیں اور پچاس فیصد بالکل نہیں چل رہے ہیں پشاور کی یہ صورتحال نہیں ہے تو ان حالات میں نہ صرف یہ کہ سرمایکار ادھر سے آنے سے ڈرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے لیکن ممتاز دیکھا جائے تو موجودہ جو انڈسٹریل سٹیٹ ہیں اسے تو کامیابی سے چلایا ہی نہیں جا سکا اب نئے انڈسٹریل سٹیٹ جو بن رہے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا جو بلکل صحیح فرمایا آپ نے نیا انڈسٹریل پارک پشاور میں بنایا جا رہا ہے پشاور سے کوئی تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے زنگلی کا علاقہ ہے نو سو کنال آرازی اس کے لیے حاصل کی گئی ہے اور یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ چار سو یونٹس جو ہیں یہاں پہ بنیں گے تین عرب روپے کی لاغت سے یہ جو منصوبہ ہے یہ جاری ہے اور انیس سو ساٹھ کے بعد پشار میں پہلی دفعہ یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے تو کیا بندل صاحب کیا خیبر پکونخواہ میں دیگر سوموں کے سرمایہ کاروں کے لیے بھی کوئی سہولت دی جائے گی یہی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دوسری جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ صلیتی بنانا چاہیے علاقہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو نیا انڈسٹریل پارک بن رہا ہے یہ صرف خیبر پکونخواہ کے لیے نہیں ہے اس میں پنجاب کے انویسٹر بھی آ سکتے ہیں اس میں سندکے بلوجستان کے کئی سے بھی انویسٹر آ سکتے ہیں اور سب کو برابر موقع دیا جائے گا اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں کا ریزیڈنس ہے اور ریزیڈنس رکھتا ہے اور کوئی کہاں کا ہے جو جس صوبے کا کوئی بھی رہائیشی ہو وہ یہاں پہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں پہ سندکے لگا سکتا ہے لیکن پنجاب سی جب انویسٹر آئے گا وہ دیکھے گا کہ پچھلے جتنی بھی انڈسٹریل سٹیٹ ہے اس کی کیا حالت ہے اس کی حالت کو وہ دیکھے گا تو وہ خواہ کے در انویسمنٹ کرے گا اور انویسمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر وہی لوگ آئیں گے جن کا مقصد ہو کہ ہم ایک پلوٹ لے لیں گے اونے پونے داموں جو بہت کم قیمتوں پہ 31 لاکھ روپے پہ وہ ان کو کافی ایریا مل جائے گا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو ریزیڈنچل اس میں گھر میں تبدیل کر دیں گے اور آرام سے رہیں گے جس طرح کے دوسرے جبوں پہ یہ ہو رہا ہے یا وہاں پہ دکانے بنا لیں گے اگر وہ اسی مقصد سے لیں گے تو اس کا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا جو اس کیلئے بنا رہے ہیں انڈسٹریل یونٹس کے قیام کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہاں سنت فروغ آسل ہو جو چھوٹے درجے کے سنتکار ہیں وہ یہاں پہ سنتیں لگائیں انہوں کو حکومت سہولتیں دیں وہاں پہ بجلی ہو وہاں پہ گیس ہو وہاں پہ وہ ساری سہولیات میں اثر ہو کہ جو عام بندہ ایک اپنی جیلال پہ بنگی صاحب اسی تمام معوالے سے کہ پشاور میں سمال انڈسٹریز کی کیا حالت ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے اس بارے میں ہم نے موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ایمڈی سمال انڈسٹریز ڈیویلپمنٹ بورڈ حبیب اللہ عارف صاحب سے حبیب صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ حبیب صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کھلا بٹ انڈسٹریل سٹیٹ کئی دہائیوں سے بند ہے ایپٹابار ٹو ایک دہائی سے مکمل طور پر بند ہے کیا اقدامات کیے گئے ہیں نئے انڈسٹریل سٹیٹ بن رہے ہیں اور پرانے والے بند کیے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کھلا بٹ کا ایشو ڈیفرنٹ ہے کھلا بٹ ہمارا اپنا سٹیپ رہی ہے یہ نینٹین سکسٹیز کا ہے جب ترویل اڈیم بن رہا تھا تو اس میں ایشوز باتی ہیں لیکن اس میں بینک کی ایشوز جا رہے ہیں ابھی ہمارا ایپٹابار ٹو ہے اس میں چھوٹا سا ایشو ہے سب کچھ ادھر مکمل ہو چکا ہے پلارٹ آر ریڈل ٹو بیوزد لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ادھر لوگوں کا واپڈا کے ساتھ جگڑے سل رہے ہیں تو ہم نے بیوزد کی پیسے جمع کر رہے ہیں تو کوڈ میں ہے وہ کیس انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مہینے کے اندر جیسی عدالت سے بات نکلتی ہے تو ہم ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ کو بیوزد کی ادھر محیہ کر دیمیں تو سب وائد ایشو کیس آیا ہوئے پلارٹوں کی ڈیولیپمنٹ ہو چکی ہے انفرسٹرچہ بن چکے سیویج بن چکے صرف بیوزد کی ایشو ہے اور انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے عدالت میں ہے وہ مسئلہ تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ مہینے کے اندر مہینے کے اندر میں کوشش کروں گا لیکن حبیق صاحب پشاور انڈسٹریل سٹیٹ میں دکانیں بن گئی ہیں مردان میں بھی یہی صورتحال ہے کیا آپ کا محکمہ اس سے بے خبر ہے وہ میں نے بند کروا ہی ہیں توٹالی میں نے دکان بند کروا ہی ہیں اس کی بجائے ہم نے اپنے کمرشل پلاسہ ایریکٹ کیا ہوا ہے وہ بٹ بگ ہے انشاءاللہ جو دکانیں ہوگی شو روم ہوں گے ریسٹورنٹ ہوگا تندور ہوگا جو ہماری بیلنگ میں ہوگی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی دکان نہیں ہے یہ ملکہ ہم کہتے ہیں نئے داکست دا مہینان یہ ہے کہ اپنی فیلٹر کے اندر اگر وہ چھوٹے سی شو روم اپنے ڈسپلے بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پریشیئر کرتے ہیں ہم نے ذکر کیا ہے نئے انڈسٹریل سٹیٹس بنانے جا رہے ہیں کیا اس کی ترقی بھی اسی رفتار سے ہوگی جو ہم پرانے انڈسٹریل سٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانشل کورنے میں نے یہ فیصل ہے کہ جی چھوٹے دیمانڈ موجود ہیں انڈسٹریل کے لئے تو ہم پیشیور سے پانچے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارے پرانے انڈسٹریل سٹیٹس پانچے کلومیٹر کے فاصلے پہ زنگلی کے پاس تانہ بڑا بیر کے علاقے میں آتے ہیں دوزر ہم نے ایک ہزار پلس کنال ایکوائر کیا اس پہ الحمدللہ ابھی میرا دوڑائی تین میں ہی نہیں ہوگئے میں ادھر آیا ہوں لیکن اس دوران ہم نے کوشش کی اس پہ کام بھی شروع ہو گیا اور اس پہ سیل بھی شروع ہو گئی ابھی ہمارے پاس تین چار سو پلار سیل ہو چکے ہیں مختلف کے گریس کے اور دوڑائی تین سو باقی ہے تو جیسے کام شروع ہو گئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے حبیب اللہ عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا ممتاز آئی ان کی بات سنی کیا کہیں گے کیا واقعی وہ ترقی کر سکیں گی جو نئے سٹیٹس بنانے جا رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حبیب اللہ عارف صاحب تو ابھی شاید نہیں ہیں اور ان کو شاید صحیح صورتحال ابھی واضح نہیں ہو سکی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح دوسرے جو انڈسٹریل سٹیٹس ہیں وہ بھی اسی طرح سے بنیتے اسی جذبے کے ساتھ بنیتے اور بعد بھی اس کی یہ آلت ہو گئی ہے کہ وہ وہاں پہ یا تو دکانے ہیں یا مکمل طور پر دو تین دہائیوں سے بند ہیں تو اگر اس کی بھی یہی صورتحال رہی تو پھر ظاہر ہے انویسٹرز تو ہیں وہ تو آدھی انویسمنٹ تو وہاں پہ ہو چکی ہے اور اب مزید لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ جو پلوٹ سے وہ خرید رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو سنتی بستی ہی رہنے دیا جائے گا یا اس میں دوسری ایکٹیوٹیز جاری ہوں گے کیا یہ جو سنتیں ہیں چھوٹی جو سنتیں ہیں اس کو فروغ تینے میں یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہے یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے چند سالوں میں ملیں گے لیکن اب عبیبولہ عارف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی وہ یہ مطلب وہ ثبوت کے ساتھ بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی دکانے نہیں ہیں اگر فٹیج میں دیکھا جائے تو وہ دکانے جو کھلی ہیں مختلف اس میں وہ دکھائی دے رہی ہیں ممداز وہ تو کہ ہم نے تمام دکانے بند کروا دی ہیں آج کی فٹیج ہے اور اس میں یہ دکانے دیکھ ہی جا سکتی ہیں کہ جو کھلی ہیں اور اس میں جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ زور اشور سے جاری ہیں اور یہ دکانے دکانے اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ جو بورڈ آف انویسمنٹ ہے اور یہ جو دیگر جو انڈسٹرل سٹیٹ کے افسران کی جو دفاتے ہیں وہ بھی یہیں پہ موجود ہیں یہ سرکاری ایک بستی ہے اس کو کہیں سے مطلب چھپا کی بھی چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہاں پہ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں اور یہاں پہ جو سنتی بستی ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اگر آنے والے دنوں میں یہ جو نیا انڈسٹرل پارک بننے جا رہا ہے اگر اس کی لئی پلاننگ نہ ہو اور اس کی لئی یہ نہ ترطیب دیا جائے یہ پالیسی جو آنے والا ہو اس کو یہ اس سے یہ زمانت لے کہ وہ وہاں پہ یہ سنتی قائم کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ یہ سنتی رہیں گے تو تب یہ کامیابی سے دوچار ہوگا ورنہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی جو پچھلے جو انڈسٹرل ممتاز ہم تقریباً اپنے ہر فرزم میں یہ بات کرتے ہیں کہ نئے منصوبے شروع کرنے چاہیے ہونے چاہیے لیکن کم از کم انہیں پورا ہونا چاہیے اگر یہ منصوبے پورے نہیں ہوں گے پلاننگ کے ساتھ نہیں چلائے جائیں گے تو نئے منصوبے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ عوام کو اس کا فائدہ ہوگا نہ حکومت کو اس کا فائدہ ہوگا الٹا نقصان ضرور ہوگا کیونکہ ایک منصوبہ شروع کرنے کے لئے پیز درکار ہوتے ہیں اور وہ جب اربون پہ لگ جاتے ہیں انہیں ادھورہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور نامکمل ہونے کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان اور حکومت کا بھی نقصان ہوتا ہے ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد مبینہ کرپشن کی نئی داستان رکم ہوئی ہے جی ہاں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ڈیڑھ ارب سے زائد رکم غیر قانونی طور پر کمرشل بینکز کے اکاؤنٹس میں جمع کروائی اور اس رکم سے ملنے والا منافع بھی ہڑپ کر لیا گیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے ایک ارب سے زائد کی رکم پنجاب بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی مگر اس رکم سے بھی کوئی خریداری نہیں گئی مزید اس پارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں فہیم امین جی فہیم کیا کوائید اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ عوامی ٹیکس سے جمع ہونے والی رکم کو کمرشل بینکز میں جمع کر دیں بہت شکریہ فرزانہ معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں ایک محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ یا نیا یونٹ بنایا گیا تھا جس کو پی ایم یو کے نام سے ہم جانتے ہیں سرکاری حسبتال ہیں وہاں پر جو سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پروڈیکٹ منیجمنٹ یونٹ کے سپورد کی گئی تھی جس میں ادوائیات کو فراہم کرنا انفرسٹیکچر کو بہتر بنانا اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو آپ کانٹریکٹرز کو ہائر کرتے ہیں ان کو بھی چیک کرنا کہ آیا یہ میار کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے تو انہی چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کوئی ڈمانڈ سے ہوتی ہیں وہ ایمرجنسی کے طور پر لی جاتی ہیں کہ ہمیں سرٹن اماؤنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو ایمرجنسی کے طور پر خریداری ہے جیسے ادوائیات ہیں حسبتالوں میں انفرسٹیکچر وغیرہ فراہم کرنا ہے تو اسی مد میں جو ہے تقریباً ایک عرب اور چھپن کروڑ کے قریب رقم جو ہے وہ سرکاری خزانے سے لی گئی تھی اور اس ایک عرب چھپن کروڑ کو جو ہے نیجی بینکوں میں رکھوا دیا گیا اب جب یہ رقم ان بینکوں میں پہنچ گئی جہاں پر سرکار سے نکلوا کر کہ ان کو خرچ کیا جانا تھا اگر اس کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی تو یہ اتنی خطیر رقم جو ہے سرکار کے پیسوں سے خزانے سے نکال کر پرائیویٹ بینکوں میں رکھنے کا مقصد کیا تھا اب جب یہ رقم ایک سال سے زیادہ درستے تک وہاں پر پڑی رہی تو اس کے بعد اس کے اوپر کچھ منافع بھی بنتا تھا وہ منافع کدھر گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تو اس کا کسی نے حساب نہیں لیا فہیم کمرشل بینک میں پیسے رکھنے سے تو اچھا خاصا منافع ہوتا ہے وہ منافع کدھر گیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی یہ آرڈٹ جب اس کا ہوا مالی سال دوہزار بائیس تئیس کا تو اس وقت یہ بات کھل کر سامنی آئی کہ جو محکمہ پریمینٹسکینڈری کے جو فنڈز ہیں وہ تو پرائیویٹ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جب اس حوالے سے جواب تلبی کی گئی تو جو متعلقہ لوگ تھے ان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ یہ پیسے کیوں نیجی بینکوں میں رکھے گئے تو فوہیم وہ کس مد میں نکلوائے گئے سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے جو پیسے بینک میں جمع کرائے گئے وہ کس مد سے حکومتی اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے تھے جی آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کیٹ سے بڑی ایمرجنسی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی اور جب بھی اس کے اوپر کوئی سہولیات فراہم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی سیٹن پیٹرن ہوتا ہے تو ان کی جانب سے محکمہ ایک طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں فوری طور پر اتنے فنس درکار ہیں ہم نے پنجاب بھر میں جو مختلف حسبتال ہیں ان کی ری ویمپنگ کرنی ہے وہاں پر لگانے ہیں مریضوں کو دوائیات دینی ہے وہاں پر بیٹس نہیں ہیں وہاں پر دیگر مشینیں نہیں ہیں تو اس کی خریداری کرنی ہے سرکار نے تو یہاں پر پیسے دے دیئے لیکن ان پیسوں کو نہ تو خرچ کیا گیا پہلی بات اگر خرچ نہیں کیا گیا تو وہ پرائیویٹ بینکوں میں رکھ لیا گیا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پرائیویٹ بینکوں میں پیسے رکھنا ہے یہ صرف منافع نہیں ہوتے اس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی اپنے ایسے پرائیویٹ بینک کو بھی نوازنا ہوتا ہے جن کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے ہوتے کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری تھی انہوں نے اپنے کسی عزیز کے بینک کا ٹارگٹ پورا کروانے کے لیے سرکاری پیسے اس بینک میں اور اس بینک کی ایک مخصوص برانچ میں رکھوائے تاکہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو جائے انہیں اس ٹارگٹ کے بحاف پر ترقی بھی مل جائے ان کی جوب بھی سکیور ہو جائے تو اس طرح کے معاملات بھی جو ہیں وہ پیسے پرائیویٹ بینکوں میں رکھنے کے حوالے سے سامنے کام کرنے کے لیے تو کوئی بہت ہی طاقتور شخص ہوگا کیونکہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے اور کون اتنا طاقتور تھا جس کے کہنے پر اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے الارٹ کر دی گئی دیکھیں جی کہ یہ جو محکمہ پریمینٹ سکینڈری ہیلتھ ہے ان کے پچھلے کچھ ایسے افسرام تھے جو اتنے طاقتور تھے کہ جن کے آگے عراقین سوائی اسمبلی جو ہے وہ بھی بے باز تھے کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے سامنے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کی نہیں چلتی تھی تو ان کی موجودگی میں اتنے پیسوں کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی انہوں نے تو اربوں روپے جو ہیں ان پنجاب کے حسبتالوں میں اس حوالے سے خرچ کی ہیں تو جب یہ معاملہ جو ہے موجودہ وزراء کے سامنے اٹھایا گیا کہ اتنی بڑی بد انوانی ہوئی ہے ڈیڑھ اربوں روپے کے قریب جو فنڈز ہیں وہ پرائیویٹ آکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا ہے اب بھی تک تو اس کے حوالے سے ہم بھی کچھ پوچھتے ہیں پتہ بھی کریں گے اور جو اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی بتائیں گے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ جو حسیت کا معاملہ ہوتا ہے اس کے فنڈز جو ہیں بقاعدہ یہ لگنے چاہیے تھے ان پروجیکٹس پر کیونکہ یہ جو پیسے ہیں مختلف پروجیکٹس سے نکال کر جو ہیں وہ لائے گئے تھے جب اس آرڈٹ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تو اس میں فوری دور پر انہوں نے کہا جی کہ یہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کس کے کہنے پر جو ہے وہ پرائیویٹ بینکوں میں گئے اور اس کے بعد اس کا منافع کیدر گیا اس کی بھی حوالے سے تو فہیم ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے چیک انڈ بیلنس کا جو یہ کام کرے کہ ان مالی بے قائدگیوں کو بروقت روکا جا سکے اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا جب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لکیر پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ بلکل صورتحال یہ ایسے ہی ہے کہ جو اس سرکار کا جو آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے فرزانہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی باب بتا دوں کہ آپ لوگ نیب ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی ایجنسیوں کی رپورٹوں کے اوپر یا ان کے کارروائی کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں آپ صرف یہ جو آڈٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے نا مختلف محکموں کے حوالے سے اگر آپ اس کے اوپر ہی صرف عمل درامت کروا دیں نا تو آپ کی تقریباً 99% کرپشن جو ہے وہ بے نکاب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو آڈٹر پورٹس ہوتی ہیں یہ فیکس پر مکمل ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو آڈٹرز ہوتے ہیں وہ مطلقہ میکموں میں جا کے بقاعدہ ان کی بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کے سسٹم کو چیک کرتے ہیں ان کی خریداریوں کو چیک کرتے ہیں ان کی تائیناتیوں کو چیک کرتے ہیں ان کی پرموشنوں کو چیک کرتے ہیں تو ان کی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ ایک اور کریزی سے کی جاتی ہے ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور یہ ایک علمیہ ہے اور یہ ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے متدد بار اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جواب مانگا ہے متعلقہ لوگوں سے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی بدرنوانی کیسے کر دی یہ پیسے کدر گئے ہم تو ان معاملات کو ہائلائٹ کرتے رہیں گے اس سے قبل اس طرح کے معاملات کتنی بار سامنے آ چکے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ جو پیسے ہوتے ہیں نورملی ان کو جو آڈیٹرز نے ایک بڑا ضبرتس ورڈ یوز کی ہے کہ ان پیسوں کو ایک جگہ پر پارک کیا گیا ہے پرائیویٹ بینکوں میں اب جب پرائیویٹ بینکوں میں پارک کر دیا گیا سرکار سے لے لیے گئے تو یہ پیسے تو سرکار کے خزانے سے نکل گئے اگر یہ واپس اسی وقت سرکار کے پاس ہوتے تو سرکار ایک تو ان پیسوں کو ڈیڑھ ارب روپے کو کسی دوسرے پروجیکٹ میں بھی لگا سکتی تھی لیکن محکمہ صحت کی جانب سے جب سرکار کی جانب سے یہ پیسے لے لیے گئے تو ان کو تو لگنا چاہیے تھا متعلقہ جو پروجیکٹس ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ جو اگر آپ ان کی ویب سیٹ پر جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تو عدوائیات خریدتے ہیں ہم لوگ پریکیورمنٹ کرتے ہیں فہیم ایک آخری سوال وہ یہ کہ کاروائی کی جاتی ہے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کاروائی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ہے ابھی تک کس حوالے سے کوئی ریکوری کی گئی کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ کچھ ریکوری ہو بھی پائی ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے جو آخری جواب جو مانگا گیا تھا یہ گیارہ دسمبر دو ہزار تئیس میں جب یہ آرڈٹ رپورٹ آئی تو آرڈٹ رپورٹ کے بعد جو مطلقہ لوگ تھے ان سے جواب مانگا گیا تھا کہ یہ پیسے کدھر ہیں اس کا منافع کدھر ہے اور یہ پیسے آپ نے جس مد میں نکلوائے تھے حکومت پنجاب کے خزانے سے وہاں پر کیوں نہیں لگے اس حوالے سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اور ابھی تک آٹھ نو ماہ گزر گئے اس معاملے کو اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور یہ آرڈٹ پیرا ابھی تک ڈسپوز اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی تک اس بات کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا کہ یہ پیسے کدھر گئے اس لیے جب ہماری بات ہوئی مطلقہ وزراء سے تو ان کا ابھی تک تو یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پچھلا ان کے ٹنیور آنے سے پہلے کا ہے ہم اس حوالے سے دیکھیں گے جو بھی انکواری ہوگی اس میں جو لوگ سوروار ثابت ہوں گے ان کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن لیا جائے گا بلکل ایسے یہ ہے ناظرین ناظرین عوام کی فلاح سے ایسے جو تمام معاملات ہیں ہم ہمیشہ ان کو ہائلائٹ کرتے رہیں گے تاکہ حکام بالا اس حوالے سے کوئی نہ کوئی انیشئیٹیو لے کوئی نہ کوئی کام کرے اور اس کام کے حوالے سے عوام کی فلاح ہو سکے ناظرین آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی آپ سب مہمانوں کا بہر شکریہ مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی